پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو awareness کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو aware کریں aware کرنا تو ایک الگ موضوع ہے لیکن جو ہماری قانون نافذ کرنے والے دارے ہیں کہ وہ ہی ہماری رکھواری نہیں کر سکتے ہیں ہماری حفاظت نہیں کر سکتے ہیں لوگ غیر محفوظ ہیں اپنے گھر کے اندر باہر ہر جگہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی آپ سے چار دن پہلے میرے پاس پانچ دن پہلے ایک صاحب آئے ان کے بچہ چار سال کا تھا اس کو پڑوسی نے اسکول میں داخلے کے نام پر لیا کہ میں اس کے ایڈمیشن اپنے بچوں کے ساتھ پر آتا ہوں اس کی بیوی کا انتخال ہو گیا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے مزدور آدمی تا وہاں دیا تین دن تک اس کے بچے سے اس کو پڑوسی نے ملنے نہیں دیا یہ پریشان ہوا اس میں بلائی میں بچارہ مزدوری کر کے آتا تھا بچوں کے ساتھ کھیلنے کیا ہوا ہے بچوں کے ساتھ کھیلنے کیا ہوا ہے اس کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ کھیلنے کیا ہوا ہے پانچ آدمی روزانہ یہ زیادتی اس طریقے سے کر رہے تھے انہوں نے کمپلین کر دی ایک آدمی پکڑا گیا اسل بندہ جو بھاگا ہوا وہ تھریٹ کر رہا ہے یہ تو ہو گیا اس فیملی کی بات کہ جو اپنے اوپر حوصلہ رکھتی ہے کہ ان ماحول میں اس معاشرے میں جہاں لوگ کسی بھی مزلوم اگر وہ اپنے لئے مدد کے لئے آواز اٹھائے تو لوگ اس کا مزاق بنا رہے ہوتے ہیں اس کو مجھے میں ایک عجیب بنا دیا جاتا ہے اس کا حرام کر دیا جاتا ہے اگر میں عورتوں کی بات کروں اتنے کیسز ہیں اتنے کیسز ہیں اتنے کیسز میں کام کرنے والی کوئی رشترداروں میں ادھر ادھر بڑے چھوٹے بزرگ لڑکی بات صرف اتنی سی ہے مجھے وہ طریقہ کار بتایا جائے کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ یہ ظلم ہو جائے اور وہ حمد کر کے اپنی ماں کو اپنی بڑی بھابی کو اپنے کسی بھی اعتماد کرنے والی گھر کے عورت پر ظلم بتا دے تو وہ کون سے بتا دے جہاں اس کی عزت اچھالی نہیں جائے گی جہاں اس کا تماشا نہیں بنایا جائے گا اچھا اس کے بعد وہ کون سے پولیس اسٹیشن جائے جہاں سب اس کو دیکھ کے ہسیں گے نہیں جہاں سب اس کا مزاق نہیں اڑائیں گے جہاں اس کی عزت کہ ایسے سوالات اس سے نہیں کی جائیں گے کہ وہ لڑکی گھر آنے کے بعد اس کے بعد ایک ہی اوکشن بچے گا یہ پھانتھی کا پھندہ اور اس کے بعد اس کی فیملیوز بعد کو دبائی گی کہ لڑکی جو تھی وہ ڈپریشن میں تھی پاگل تھی دیوانی تھی اور جن لوگوں نے کرائم کیا وہ ان کے سامنے سینہ چوڑا کر کے گھومتے رہیں گے گلی میں کیوں؟ کیونکہ اگر وہ یہ سچ بتا دیں گے تو ان کی عزت ختم ہو جائے گی اگر ان عزت ہاتھ سزائیں ملی ہوتی ہیں وہ زمانتوں پہ یا کیس سے بریوں کے باہر نہیں آئے ہوتے تو لوگوں میں حوصلہ ہوتا ابھی کوئی لڑکی آ کے بتائے آج آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو گلیوں میں ایزی لوڈ والوں کی دکانیں کھلی نہیں ہیں سب سے زیادہ ٹریپ یہاں سے ہو رہی ہیں لڑکیاں وہ بیچاری لڑکی اس کو کوئی ایک لڑکا نون نمبر سے میسیج کر رہا وہ پریشان کہ میرا نمبر کیا کیسے باہر پھر اس کے بعد واتس اپ کے ذریعے ان کو بے وکوف بنا رہے ہیں اس کے بعد کیا کیا ظلم نہیں ہو رہا ہے ہم تو بیٹھے میں آئے دن کے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں اچھا زبر ہوتا یہ ہے کہ جو بات آپ نے کہی نا کہ کچھ لوگ ہمت کر لیتے ہیں یا پھر کوئی ایسی ویڈیو یا کوئی ایسی قبر جو وائرل ہو گئی ہے تو اس کا تو نوٹس ہو جاتا ہے گرفتاری بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کے آگے کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوتا وہی زمانت ہو جاتی ہے چھوڑ دیے جاتے ہیں پھر وہی لوگ بندناتے گھومتے ہیں یہ جو نظام ہے ہمارا جہاں پر ریپ کیسز زیادہ بڑھ گئے ہیں نہ بچہ نہ لڑکا نہ مرد نہ عورت نہ خواجہ سرات کوئی محفوظ ہی نہیں ہے یہاں پر کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے یہ لگتا کیا ہے آپ کو کیوں اتنے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں لوگ نہیں فرسٹریٹ ہم اس طرف کیوں جائیں ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کسی شخص نے کسی بھی حالت میں بیماری میں ذہنی بیماری میں نفسیاتی بیماری میں کوئی ظلم کیا کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کیا کسی اور کے پاس اس نے ظلم کروایا کچھ بھی کیا اس کی سزا تو ہوگی نا صحیح بات ہے اس سسٹم کو اتنا آسان بنانا ہے کہ وہ بیچاری عورت جو عدالت میں جا رہی ہے جو انصاف کے حصول کے لئے جا رہی ہے وہ کتنے ہزار دفعہ جا کے کتنے لاکھ مردوں کے بیچ میں اپنے ہوا وہ ظلم دورائے گی کتنے مرد آ کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے تین سالوں تک وہ اسٹیکر لگا کے اپنے اوپر گھومے گی کہ جب میں تھی کبھی زندگی میں چودہ سال کی تو میرے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا جب میں تھی کبھی زندگی میں اٹھارہ سال کی بھی آتے بیس سال پہلے کیا یہ ممکن ہے اور آپ مجھے معاشرے مجھ شخص کا نام بتا دیں جو ایسی عورت کو ایکسپ کرے گا بھلے تین سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو یہ معاشرہ کیا معاف کر دے گا مرتے دم تب اس کو تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے ایسا سسٹم ہونا چاہیے ایسے تھانے ہونے چاہیے ایسی عورتیں ہونے چاہیے جو اس معاملے کو فوراں ٹک کرے اٹھا لے اور اس کے بعد وہی پولیس اسپتال سارے معاملات اور ایسی عدالتیں ہونے چاہیے تو دو دن میں فیصلہ کریں اسپیشل کوٹس بنائیں اس کے لیے اس میں چلائیں سارے مقدمات افسوس ہوئی ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ وکیل کی فیسی نہیں دے سکتا وہ ہم جیسے اداروں سے آکے بولنا ہے کہ مجھے ایک وکیل ملے بہت سستے مل گئے چار لاکھ روپے لیں گے خالی چار لاکھ روپے اس سسٹم میں تو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے